موسیقی اسلام علیکم میں ہوں خلیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں انوینسیبل پاکستان یوٹیوب چینل دوستو جنرل پرویز مشرف نے اپنے خلاف موت کی سزا سننے کے بعد پہلا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید بیمار ہونے کے باوجود جنرل صاحب نے انتہائی بادری سے اپنا موقف پیش کیا اور اس فیصلے کو حیاتی نفرت قرار دے دیا ملک کے لیے اپنی جان دعو پر لگائے رکھنا ملک کے لیے سالوں کام کرنے کا صلح جوگداری کی شکر میں ملا اس پر ہر محب الوطن پاکستانی جنرل صاحب کے ساتھ کھڑا ہے جنرل صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خلاف جو سپیشل کوٹ نے آرٹیکل سکس کے اوپر فیصلہ سنایا وہ میں نے ٹیلیویجن پہ پہلی دفعہ میں نے سنا یہ فیصلے ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملے ہو کہ وہ اپنی دفعہ میں بات کر سکے یہاں تک کہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر سپیشل کمیشن کوئی ہو اس کو میں سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں وہ ادھر آ جائیں میری سٹیٹمنٹ لے لیں اس کو بھی نظر انداز کیا گیا میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالا جستی کو اس کیس کی سنبائی میں شروع سے لے کر آخر تک خیال نہیں رکھا گیا بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کیس صرف کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی اداول کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور سنا گیا اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عوضوں پہ فائز ہیں اور اپنے عوضے کی غلط استعمال کرتے ہیں قانون کا بائیوز کن استعمال فرد واحد کن نشانہ بنانا اور واقعات کا اپنی منشاہ کے مطابق چناؤ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں میں پاکستانی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں ٹی بکلا